بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو روی بان آج جو نوول ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ نوول ہے اس نوول پہ میری دو ویڈیوز بنی ہیں پہلی ویڈیو میں ہم نے شہزف فاطمہ حیدر کی شورٹ بائی گرافی اور اس نوول سے ریلیٹر جو کوششن پوچھے گئے تھے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے دوسری ویڈیو میں ہم نے اس نوول کے سمری کریکٹرز اور ٹائٹل، سگنفیکنس، سیٹنگ یہ سب کچھ ہم نے دوسری ویڈیو میں کور کیا تھا سو ان دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم جسٹ اس نوول کے تیمز اور سمبولیزم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سو ٹائم کویسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلا تیم ہے ہمارے پاس کلیش آب تریڈیشن اینڈ موڈرنٹی یہ بہت ہی امپورٹنٹ تیم ہے دیکھو اس میں کچھ ایسے کریکٹرز ہیں جو موڈرنٹی کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی جو ٹریڈیشن ہے جو کلچر ہے وہ انہیں علم نہیں کرتی وہ کیا مطلب جو ان میں ایک مین کریکٹر ہے وہ کوئی نہیں ہے دادی دادی کیا کہتی ہے دادی کہتی ہے کہ جو چیز ہمارے ٹریڈیشن میں ہے اس کے اگینسٹ کوئی بھی نہ جائے جو اس کے اگینسٹ جائے گا یہ یقینی ہے کہ ہی اور ہی کمیٹنگا سن کوئی گناہ جو ہے وہ کمیٹ کر رہی ہے یا کر رہا ہے دادی کیا کہ نویل ایکسپلوڈرنٹی جو کلچر ہے جو کلچر ہے جو کلچر ہے جو کلچر ہے وہ انہیں علم نہیں کرتی کلچر ہے جو کلچر ہے کلچر ہے جو کلچر ہے کس کی صالحہ ہے جو بناڈر ہے سالحہ اور زیبا باجی کے تو حرون بھی لومیریچ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی جو دادی ہے وہ اسے سٹوپ کرنا چاہتا ہے وہ اسے روکنا چاہتی ہے کیوں اسی طرح زیبا باجی بھی لومیریچ کرنا چاہتی ہے لیکن دادی اسے روکتی ہے کہتا ہے یہ ہمارے لائک چاہتے ہیں لیکن ان دونا میں سے کامیاب کون ہوتا ہے حارون بھائی جس کی شادی سائمہ سے ہوتی ہے تو یہاں پہ جو مین کریکٹر ڈسکس ہوا ہے وہ کون ہے زیبا جو کہ جس کی خواہش ہے کہ وہ پرسنل پریڈم گین کر سکے یہ ایک اور کریکٹر ڈسکس ہوا ہے لیکن جو میں نے آپ کو بتایا وہ امپورٹنٹ ہے زیبا، حارون بھائی اور سائمہ اور ایک دادی یہ سٹوری جو ہے اگر اس تیم کے بات کرے تو یہ تین کریکٹرز یہ چار کریکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد ہیں ہمارے پاس دوسرا تیم آرینج میریج وسیز لو میریج یہ بہت امپورٹنٹ تیم اور یہ نووول میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر یہ میڈل کلاس فیملی کے جو ایشیوز ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور میڈل کلاس فیملی میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں جیسے لو میریج یا آرینج میریج ایک امپورٹنٹ تیم میں آرینج میریج یہ ایک کنٹراسٹ کریٹ کیا گیا ہے لو میریج اور آرینج میریج کا The practice of arranged marriages like deeply rooted in tradition is depicted as a source of both stability and constraint It highlights the influence of feminial and societal expectations in shaping martial unions open overlooking unusual desires and incompatibility اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز بتائے گئی ہے کہ اگر کوئی love marriage کی طرف جاتا ہے تو اس کی طرف سے کیا ہوتا ہے ایک تو societal expectations یعنی societal norms ہوتے ہیں وہ اس کے against جائے گا کیونکہ اس society میں کوئی بھی love marriage نہیں کرتا تھا تو اگر یہ کریں گے جیسے حارون ہے یا زیبا ہے یا کوئی اور character ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی لیکن اس میں as i state کہ کون move کرتا ہے love marriage کی طرف صرف حارون بھائی جس کے آخر میں وہ بھی دادی کو منع لیتا ہے دادی نہیں مانتی سٹارٹ بڑی مشکل سے مان جاتی کیوں کیونکہ دادی جو ہے وہ خود حارون بھائی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور اسی لئے حارون بھائی کی بات مان لیتی ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں جیسے character ہے زیبا اور اسی طرح ایک پہ فو پہ آتما جس کو یہاں پہ mention ہے کہ فیتی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے characters یہ dominant character ہیں کس پہ دادی پہ جو ہمیشہ دادی کے ساتھ بحث کرتے ہیں اسی طرح سالحہ ہے وہ بھی دادی کے ساتھ ہمیشہ بحث کرتی ہے so low marriage اور arrange marriage اب اگر arrange marriage کی بات low marriage تو ہوگی اس کی کیا کہتے ہیں حارون بھائی اور اس کی سائمہ کی یہ low marriage ہوگی arrange marriage کس کی ہو جاتی ہے زیبا کی زیبا کی کس کے ساتھ ہوتی ہے ایک سنی لڑکا ہوتا ہے کیونکہ زیبا ایک شیعہ لڑکی ہوتی ہے لیکن جو لڑکا ہوتا ہے وہ سنی ہوتا ہے تو اس طرح ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ بھی لوگ کرتی تھی لیکن اس کا جو لوگ مریج تا ہے زیبا بھی لوگ کرتی تھی لیکن اس کا جو لوگ مریج تا وہ کنورت ہوتا ہے کس میں arrange marriage میں which lead her question to their validity and purpose of such unions women's role and agency the theme of women's role and agency explores the challenges faced by women in a patriarchal society patriarchal means male dominant society تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ ناول میں کیا ہے male dominant male dominant کیوں ہے ایک تو as i said کہ societal norms کیوں کس نے بنائے ہیں obviously male نے بنائے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا یا لیک جو characters ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم لوگ میریج کی طرف جائیں it means especially the female characters یہاں پہ ہم female کی بات female کی رول کی بات کر رہے ہیں the novel portrays the limitations placed on women their struggle for independence and their journey towards self-discovery تو اس ناول میں جو کچھ ایسے کریکٹر female کریکٹر جو اپنی identity کی تلاش میں جو independent ہونا چاہتی ہے self-discovery کی طرف جانا چاہتی ہے زیباز کریکٹر جس میں پھر زیبا کی بات آتی ہے embodies this theme as she strives to break free from societal expectation and assert her own identity جس میں زیبا ہے وہ کیا کہتی ہے کہ میں societal جو norms ہیں جو expectation ان سے اپنے آپ کو ازاد کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے آخر میں پھر بھی arrange marriage ہوتی ہے the novel highlights the importance of women's agency in navigating their own lives making choices and challenging traditional gender roles characters like زیبا ہیں سارے ہاشو کے different parts of empowerment each with their own strength and third of a certain agency اچھا ان کریکٹرز کے اگر بات کرے تو یہ dominant ہے کس پہ زادی پہ دادی بھی obviously ایک female کریکٹر ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے بحث کرتی ہیں کس کے لیے اپنے بائی کے لیے اس کا بائی کون ہے زیبا اور سالحہ کا بائی کون ہے حارون اس کے لیے اس کے حق میں بات کرتی ہے کس وجہ سے کیونکہ حارون جو ہے وہ low marriage کرنا چاہتا ہے سو یہاں پہ اگر دیکھیں تو female کا role جو ہے دکھایا گیا ہے female کا role کس طرح female جو ہے role play کرے اپنے بائی کے لیے اور بائی جو ہے اب وہ نہیں چاہتا کہ ان کی جو sister ہے وہ low marriage کرے یا جو دادی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کی جو پوتی ہے یا جو پوتیا ہے وہ low marriage کرے society expectation and pressure یہ important team ہے اگر یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا میں آپ کو simple بتا دیتا ہوں دیکھو ہماری society میں کیا ہوتے ہیں ہم پہ ایک pressure ہوتا ہے same to same is no all we یہ چیز بتائے گی ہے کہ جب زیبا جو ہے وہ move کرتی ہے low marriage کی طرف لیکن ایک pressure ہوتا ہے تو اس لیے وہ low marriage نہیں کر پاتی اسی طرح عادل ہے سوری حارون ہے حارون بھائی بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ low marriage کرے لیکن نہیں کر تو پاتے لیکن سٹار میں بڑے pressurized ہوتے ہیں ایک societal expectation جو societal norms ہوتے وہ بنے ہوتے ہیں اس میں جو character کامیاب ہوتے ہیں وہ obviously حارون ہی کامیاب ہوتا ہے جو low marriage کر لیتا ہے زیباسترگر reflects the pressure to conform to societal expectation relied upon women particularly within the context of marriage and family the theme of society is also evident in the portrayal of characters like فیٹھی پپو جس کو ہم فاتمہ پپو کہیں گے who adheres to traditional gender roles and cultural practices without questioning their validity اچھا یہ جو فاتمہ پپو ہے اس کا اگر آپ characters کی analysis کریں پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈسکس کی تھی کہ یہ ایسا character ہے جو اس کی جو شوہر ہے وہ فوت ہو چکے اور اس کی ایک بیٹی ہے اور یہ موڈلنگ کرتی ہے means ایک independent women ہے cultural traditions and change the theme of cultural traditions and change explores like the evolving nature of cultural practices and the resistance to or acceptance of new ideas the novel reflects the tension between preserving culture heritage and embracing progress and modern values اچھا اس میں دیکھیں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے characters ہیں جو obviously اپنے culture کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں لیکن اس کے against بھی جاتے ہیں جس میں again ہم بندیان فیملی کی بات کریں گے بندیان فیملی سے مراد یہ ہے جو دادی کی فیملی ہے وہ کیا کرتے ہیں دادی تو obviously ایک dominant character ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو کچھ ایسے characters ہیں جس میں حارون آگئے ہیں زیبہ آگئی تھی طرح فیتی منص فاطمہ صالحہ یہ جو ہے پھر بھی کچھ ایسے rules ہے جو اپنے tradition جو اپنے culture کے break out کرتی ہے means break کرتی ہے توڑ دیتی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ single کہہ سکتے ہیں حارون جو ہے وہ love marriage کر لیتا ہے تو which means وہ change ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح characters like زیبہ and صالحہ represent the clash between tradition and change as they navigate there اچھا یہ بہت important بات کی گئی ہے صالحہ اور زیبہ کی کیوں بات ہو رہے کیونکہ صالحہ اور زیبہ جو ہے کس کے لئے لڑتے ہیں اپنے بائی بائی کونے ان کا حارون حارون کے لئے لڑتے ہیں کس کے ساتھ دادی کے ساتھ کہ بائی آپ جو ہے یہ tradition ہے culture ان سے باہر آ جائے low marriage کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے low marriage پھر حارون کی ہو جاتی ہے بڑی مشکل سے دادی کو منا لیتے ہیں even جو حارون ہے وہ خود بھی کوشش کرتا ہے کہ دادی کو کسی طرح منا سکے اور آخر میں منا لیتا ہے نویل ریز کوشششن پھر پیسرویشن کلچرل تریڈیشن وائل آلوووینگ سپیس ور انڈیویل کروھت اور اڈیپشن فیملی ڈائنمکس اور ریلیشنشپس یہ آپ سمپل پورے کریکٹرز کو جب آپ انیلائز کریں گے کریکٹرز کی ویڈیو دیکھیں گے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے آپ کو تیب سمجھ آ جائے گی یہ مجھے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اسی طرح حسینہ بہت سے ایسی پوپولز ہیں اور اسی طرح کریکٹر ہمارے پاس حارون بھائی آدل بھائی اور بھی سادت بہدر علی خان بہدر علی خان سادت علی خان یہ بہت سے کریکٹرز ہیں اگر میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی آپ کریکٹر کی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو یہ ٹیپ کی سمجھ آ جائے گی سمبولیزم اب جو مین چیز ہے وہ ہے سمبولیزم برکہ سب سے پہلا سمبل ہے برکہ برکہ تردیشنل یہ اسلامی گارمنٹ ہے ٹھیک ہے جو ویمن ہے وہ اپنے آپ کو کور کرتی ہے سمبولیز کرتی ہے کس چیز کو کہ وہ جو ویمن ہے جو مسلم ویمن ہے وہ اپنے آپ کو کور کرتی ہے سر سے پاؤ تک سمبولیزیس سوسائیٹیل ایکسپیکٹیشنس ریسٹرکشنس این تلوڑس پرسنل ایڈنٹیٹی تو دیکھو اب برکہ دیکھو اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے فیملیز ہیں جو زبردستی اس کو امپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس لیے ہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ریسٹرکشنس ہوتی ہے اور پرسنل ایڈنٹیٹی ایکسیمپل آف دس سمبل جس میں زیبہ برکہ پہنتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیبہ باجی اپنے آپ کو فری بھی کرنا چاہتی ہیں اس برکے سے ایسے فیملیز ایسے فیملیز وہ کیوں پہنتی ہیں کیونکہ سوسائیٹی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیزائر ہے وہ کیا ہے وہ پرسنل فریڈم ہے آپ نے صرف نوول کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے باقی آپ کو جو بہتر لگتا ہے کوئی برکہ پہنتا ہے کوئی نہیں پہنتا یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے جو ہوتی ہے جو ہوتی ہیں جو ہوتی ہے ایسے فیملیز ہوتی ہے for the sake of tradition and her yearning for a more authentic existence the mango tree represents fertility growth یہ جو mango tree ہے یہ fertility growth or interconnectedness کو جو ہے interconnectness of family and heritage کو represent کرتا ہے it serves as a gathering place for the women in the novel and symbolized strength جس طرح وہ عام ہوتے ہیں ایک جگہ پہ سارے اکٹے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ اکتے ہیں اسی طرح یہ کس چیز کو symbolize کر رہے ہیں یہ female کے strength کو بھی symbolize کر اگر ساری female ایک ساتھ ہو جائے تو female کے ایک strength بنے گی یہ جو male dominant societies ہوتی ہیں یہ ختم ہو جائے گی پھر ہمارے پاس the wheel wheel اور برکے میں کوئی اتنا فرق بڑا فرق نہیں ہے لیکن یہ بھی ہم discuss کرتے ہیں the wheel symbolizes the dichotomy between public and private life and the concealment and revelation of truth it represents the hidden aspects of women's lives their desires and the mask they wear to confirm to societal expectations an example is زیبال's desire to remove the wheel which reflects her hearing to reveal her true self and challenge the expectations placed upon her تو نکاب بھی اسی چیز کو like symbolize کرتا ہے ایک تو آپ کی identity ہوتی ہے مطلب especially women's مسلم women's کی identity ہوتی ہے پھر جب ہمارے پاس character آتی ہے وہ ہے زیبا وہ اس کو remove کرتی ہیں اور اس طرح وہ جو ہے جو اس کا real یعنی جو freedom اس نے gain کرنی تھی جو اس نے freedom آتھل کرنی تھی ان چیزوں سے وہ اسے مل جاتی ہے food and cooking food and cooking یہ بھی بہت important character sorry symbol symbol ہے اب food and cooking کس چیز کو symbolize کرتا ہے یہ obviously ایک تو love کو love between like families کسی family کے لئے آپ کھانا بناتے ہیں تو obviously کس چیز کو symbolize کر رہے ہیں کہ آپ کو اس family سے پیار ہے تب ہی آپ بنا especially یہ middle class سے میں ہوتی ہے پاک یہ آپ کو پتا ہے جو elite class ہوتی ہے وہ کون رکھتی ہے اپنے لئے کوئی نوکرانی رکھتی ہے یا کوئی نوکر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے they represent the role of women in providing nourishment and care for their families اپنی فیملی کی کیئر کرنا the act of cooking and sharing meals becomes a more a form of connection and love for example fatty pupos cooking symbolize her role as a care giver and her ability to bring people together through food اچھا یہ جو character ہے fatty pupos یا fatty فاطمہ pupos یہ ایک dominant character بھی ہے means ایک modern character ہے modern character سے مراد اس کے جو dressing style ہے یہ بہت different ہے سارے character سے لیکن پھر بھی یہ کوشش کرتی ہے جب کانہ بناتی ہے تو ساری فیملی کو ہی کٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے these symbols contribute to the thematic exploration of gender roles personal identity, freedom and the complexities of societal expectation they add depth اچھا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر symbol ہے اس کا different meaning بھی ہو سکتا ہے جیسے blue color ہے اگر میں blue کی بات کرو یا red کی بات کرو red کسی کے لئے خطرے کا color ہے کسی کے لئے بہت اچھا یہ color جو ہے symbolize کیا جاتا ہے یا کسی مل کیلئے بہت اچھا جو ہے یہ color ہوتا ہے black color ہے کوئی کہتا یہ evil color ہے کوئی کہتا یہ خوبصورت ہے تو ہر symbol جو ہے یا ہر چیز یا ہر word جو ہے different way میں جو ہے اس کو ہم symbolize کرتے ہیں اس کو ہم different way میں جو ہے like connect کرتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ سو دوز تو 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 یہاں یہاں جو کیا سجا چیز میں ہر کوئی یہاں بہت ہے از مہیننہ تھی یہاں تحقید ہے لیکن 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 آپ کو یہ ہے پسند آئی ہوگی آپ نے سمجھ چکے ہوں گے اس ویڈیو کو پھر بھی کوئی question ہو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں آہ ایویل ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو ریپلائی کر سکوں ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تب تکیل اللہ حافظ تیک کیا رکھا کر سکھیں